بسم اللہ الرحمن الرحیم پینشن کہتے ہیں پینشن کی ڈیفنیشن ایمپورٹنٹ بھی ہے اس کو دیکھتے ہیں ایک پیریوڈیکل پیمیٹ میڈ بائی گورنمنٹ ان کنسنٹریشن آف پاسٹ سرویس رینڈر بائی گورنمنٹ سروینٹ یعنی کہ ایک خاص پیریڈ کے بعد جو گورنمنٹ اپنے امپلائی کو جو اس نے گزشتہ عرصہ میں سرویس کی ہوتی اس کے بدلے میں پیمیٹ کرتی ہے یہاں سے بھی امپورٹنٹ کوسچن آتا ہے سرویس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کونسی بات آپ کو یاد رکھنی ہے qualifying for pension pension is granted on qualifying of minimum 10 years service یعنی کم از کم 10 سال کی سرویس ہوگی تو پھر qualifying pension اس کو ملے گی qualifying pension in fact pension نہیں ہوتی بلکہ ایک گریچویٹی ہوتی ہے جس کے لیے سرویس کی requirement کم از کم 10 سال ہونی چاہیے جو بندہ retirement ہو رہا ہے اس کی 10 سال اگر سرویس اس نے کی ہوئی ہے تو اس کو ایک qualifying pension ملے گی جس کو ہم گریچویٹی کہتے ہیں اور گریچویٹی کا آگے ذکر بھی آئے گا لیکن میں بھی آپ کو بتا دوں کہ جتنی کسی کی basic running pay ہوتی ہے ایک employee کی آپ کو بتا ہے کہ ایک basic running pay ہوتی ہے اور جس کو mtsp کہتے ہیں minimum time scale کے حساب سے وہ چل رہی ہوتی ہے اور increment pay کہتے ہیں اور کچھ اس میں medical allowance ہوتا ہے convenience allowance ہوتا ہے ٹی ای ڈی باقی کچھ ہوتے ہیں وہ سارے شامل ہو کے وہ allowances اور اس کی grass salary بنتی ہے اس میں سے کچھ deductions ہوتی ہیں تو net pay بنتی ہے اس کی تو جو pension ہوتی ہے وہ basic pay کے حساب سے ہی calculation اس کی ہوتی ہے number one number two جو گریچویٹی کی بات کر رہے تھے qualifying pension کی وہ جتنی اس کی running basic ہوگی جتنے اس نے سال service کی ہوگی اتنے سال سے multiply کرے گا پر منت کے حساب سے نہیں let's suppose کسی کی basic pay چل رہی ہے 40,000 اور اس نے 11 years service کی ہے qualifying service تو 11 سے 40 کو multiply کریں گے تو اس کو gratitude یہ جو amount ملے گی اس کو ہم gratitude کہتے ہیں pension is granted on qualifying of minimum 10 years service ٹھیک ہے جی اور یہ جو point ہے اب اس چینی چاہ ابھی پڑیں گے ہم after a service of 5 years or more but less than 10 years gratitude not exceeding 1 month emiluments for each completed year of service اگر اس کی service 10 سال سے کم ہے اور 5 سال سے زیادہ تو صرف اور صرف اس کو gratitude ملے گی اب اگر یہاں پہ question ہوتا ہے کہ جو gratitude ملے گی اب یہاں پہ اگر یہ پہلے کا جب رول ہے apply جب ہوا تھا تو یہ جب medical ground پہ ہوتا تھا اگر فرض کیا کو medically unfit ہو جاتا ہے 10 years کے بعد تو اس کو full pension ملتی تھی یہ ہو جاتی تھی اس کے لیے qualifying pension اب جو gratitude کی requirement ہے کہ کم از کم اس کی 5 سال کی service ہونی چاہیے minimum یہاں پہ ہے gratitude not exceeding one month emilio limits یعنی جو اس کی basic پہ ہے اور اس کے لیے 5 years سے لے کے یہ جو لائن ہے آپ نے یہ یاد رکھ ہے 5 years سے زیادہ ہو اور 10 سال سے کم ہو تو صرف سیر فورس کو گری چی ٹی می لے گی آگے آتا ہے یہاں سے if a civil servant dies in service the rate shall be one and half month emilio minutes one and half month emilio minutes for each completed year of service یعنی کہ جتنے اس نے سال service کی ہے ایک مہینے کی سالری ہے 40,000 minimum جو basic پہ ہے اب half month کی کتنی ہو جائے گی 20,000 تو total ملا کے کتنی ہوگی 60,000 اگر فض کیا during service جس کی death ہوتی ہے اس کی اگر service ہو 12 سال تو 12 سال کو آپ نے multiply کرنا ہے اس 60,000 سے تو جتنی ہوگی اس کو gratitude ملے گی بارہ مہینے 36 months کے دوران میں ٹائم گزر چکا ہے تو 12 مہینے سے جو ہی اوپر گیا اور 36 کے درمیان میں ہے تو پھر اس کو جو authority جس کے پاس power ہے sanction کر سکتی ہے کہ اس کو 38,000 کی بجائے 40,000 ہی ملے یعنی کہ period کا 3 سال سے 1 سال کے درمیان ہونے جائے ایک سال سے بڑھ گیا لیکن 36 months سے بڑھ نہیں ہے اگر 36 months گزر جاتے ہیں اس کو چارج ہے جو سالانہ انکریمنٹ ریک لگا دے جاتی اس کو ایز پینیلٹی اور اس period کو 36 months سے اوپر ہو چکا ہے تو پھر کوئی بھی اس کو power retreat نہیں کر سکتی بلکہ اس کو 38,000 ہی ملے گا یہاں پہ اس page میں یہی بات لکھی گئی ہے اور اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے آگے if the civil servants اور terrorism will get complete pension benefits and the condition of 10 year service shall not apply to such cases اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو reasons ہے یہ آپ نے یاد رکھنے ہے کہ کسی وجہ سے retire ہو جاتا ہے وہ وجہ کیا ہے یا تو illness ہو یا حادثہ ہو جائے یا کوئی زلسلہ ہے یا کوئی terrorism کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے وہ اپنے 10 سال service کے پورے نہیں کر پایا تو ان وجہ سے اس کو retire ہونا پڑا کیونکہ وہ duty اپنی نہیں سرانجام دے سکتا تو پھر یہ 10 سال کی condition نہیں ہے بلکہ اس کو مکمل pension ملے گی یہ جو ہیں چار reason آپ نے یہ یاد رکھنے illness accident earthquake and terrorism اس کی وجہ سے اگر اس کی service 10 سال سے کم بھی ہے تو پوری کی پوری pension جو qualifying service ہوتی ہے جو 25 year کے بعد retire ہوتا ہے اور اس کی pension بنتی سیم ان چار وجوہات میں اگر کو retire ہوتا ہے تو اس کو بھی پوری پوری pension کے benefit ملیں اچھا جی آگے آجاتی classification of pension کہ pension pension کا مطلب آپ دین میں صرف یہ رکھیں کہ retirement کے بعد کے benefit جب بندہ service چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بعد کے benefit تو benefit کس situation میں کس طرح کے ملتے ہیں ان کی categories ہیں number one compensation pension if یہ پوائنٹ کر دیں if a government servant is selected for discharge going to the abolition of permanent post he has the option کہ اگر seat ایک abolish ہو گئی یعنی جس department میں وہ کام کر رہا تھا وہ department ہی ختم ہو جاتا ہے اور وہ permanent post ختم ہو جاتی ہے اس کی جہاں پہ وہ کام کر رہا تھا تو پھر اس کے پاس کیا کیا option ہے number one of taking any compensation pension or gratitude to which he may be entitled for the service he has already order تو جتنی اس نے service کی ہے فرز کی 20 years تک ہو چکی تو اس کو pension بنتی ہے تو pension ملے گی اگر 10 years سے کام کی ہے پانچ سال سے زیادہ 10 years سے کام ہے تو gratitude مل جائے گی ایک تو اس کے پاس option ہے پھر اور کیا option ہے second option یہ ہے of accepting an other appointment or transfer to an other establishment even on the lower pay if offered ان کے یا تو وہ کسی اور department چیلا جائے گا اس پوسٹ کے گی جس پہ وہ کام کار رہا تھا تو اس کی seat abolish ہو گئی جہاں پہ وہ کام کار رہا تھا وہ organization ختم ہو گئی تو پھر کیا ہے اس ہوئی اور اس کے جتنے benefit بنتے ہیں وہ pension یا gratuity کی شکل میں وہ لے لے second option یہ ہے کہ وہ کسی اور department میں اگر اس کے parallel اس grade میں سیٹ ہے تو وہ transfer کروا لے اگر گورنمنٹ کے پاس option ہے اگر grade وغیرہ اس میں post نہیں خال لی کوئی تو پھر اس سے lower grade میں اگر 17 میں ہے تو 16 میں چلا جائے 16 میں ہے تو 15 میں چلا جائے 15 میں چلا جائے تو اس کے پاس option ہے اور کیا ہے on lower پہ if offered and continuing to count his previous service for pension پھر اس situation میں کیا ہوگا جب وہ دوسری organization میں چلا جائے گا تو اس کی past service جتنی بھی ہوگی وہ count ہوتی رہے گی یعنی کہ پیچھلی اگر service کارا تھا 15 year تھی تو اگلی department میں جہاں پہ جائے گا تو 10 years جب گزار لے گا تو qualifying service پہ پہ جائے گا qualifying service کتنی ہوتی 25 years یہ بھی important بات ہے یہ یاد employed in a substantive permanent capacity substantive permanent کا مطلب یہ ہوتا ہے جب new induction ہوتی ہے جو job میں آتا ہے تو ایک سال اس کا ہوتا ہے مطلب اس کا trial ہوتا ہے جس میں substantive نہیں ہوتا بلکہ وہ under مطلب اس کی trial service چال رہی ہوتی ہے اور اگر وہ اس میں کوئی بھی problem اور disciplinary یا اس کوئی بھی issue ہو تو اس کو discharge کر دیا جاتا ہے is granted a compensation gratuity اگر وہ permanent نہیں ہے اور اس کو retire ہو نا پڑتا ہے پھر اس کو compensation مل گی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کا normally 7 year تک contract پہ چال رہا ہے 10 year تک contract ہے اور substantive post اس کو نہیں مل یہ فض کیا اگر وہ 16 میں تھا وہ 17 میں گیا ہے اور اب تک وہ permanent نہیں ہوا بلکہ substantive نہیں ہوا بلکہ normally probationary period پہ چال رہا ہے جو normally trial period ہوتا اس کو probationary period کہتے ہیں probation ھیک ہے جی probationary period میں اگر فض کیا وہ چال رہا تھا تو اس کی جو پیشلی service ملا کے اب تک جتنی بھی ہوگی اس کے پاس option ہوتا ہے کہ وہ gratitude یا pension if is discharged after completing qualifying service یعنی کہ 10 سال سے لے 25 سال تک service ہے اور 10 سال سے زیادہ ہے 25 سال سے کم ہے تو کیا ہوگا or more point to the abolition of his post is replaced by qualified candidate یعنی کہ اس کی جگہ پہ qualified آگیا یا اس کی seat abolish ہو گئی تو پھر اس کے گزری ہے تو مل جائے گی اگر 11 سے زیادہ کی ہے 25 سال اس نے گزار لیا ہے یا 25 سال سے اوپر چلا گیا تو اس کے پینشن کے بینیفیٹ جتنے بنیں گے وہ اس کو ملیں گے اب تک جو ہم نے پڑا کہ اگر جو کمپنسیشن پینشن ہوتی اگر seat ہونا پڑے تو اس کے پاس کیا کیا آپشن ہے یا تو جتنے اس کے بینیفیٹ جتنے اس کے بینیفیٹ گریشوٹی یا پینشن بنتی ہے وہ لے لے اور ریٹائر ہو جائے یا پھر کسی اور دیپارٹمنٹ میں چلا جائے اس کے ٹرانسفر کروالے کرے گی گورنمنٹ ٹرانسفر وہ ٹرانسفر اس کی ہو جائے اور وہ کسی اور دیپارٹمنٹ میں چلا جائے اگر اس کی پیرلیل سیٹ نہیں ہے اس کی گریڈ کی تو اس سے لور گریڈ پہ اس کو جانا پڑے گا نہیں جانا چاہتا تو ریٹائرمنٹ لے لے اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو سبسٹینٹیو پوسٹ نہیں ہے بلکہ پروبیشنری پیریڈ میں آئے تو اس کے جتنے بینیفٹ بنتے ہیں اگر کوالیفائنگ سرویس ہے ٹوینٹ فائیو ڈیئرز وہ کا چکا ہے تو ریٹائرمنٹ لے لے اگر اس سے کام ہے تو گریچوٹی لے لے اس کے بعد آتا ہے یہ تو اوپر والی پینشن ہم نے پڑی تھی وہ کمپنسیشن پینشن تھی اب سیکنڈ نمبر پہ جو آتی ہے ان ویلید پینشن ہے ان ویلید پینشن کیا ہوتی ہے ان ان ویلید پینشن is awarded to a گورنمنٹ سروینت on his ریٹائرمنٹ from پبلک سرویس who by باوڈلی اور من اللی ان فرمینٹی is پرمن ان ان کپیسیٹیٹیڈ فار دی پبلک سرویس اب یہ وجہ ہیں کہ میڈیکلی وہ کوئی پرابلم اس کے ساتھ ہو جاتا ہے باڈی کے ساتھ مینٹل ان فرمینٹی اور وہ پرمن اس کپیسٹی میں نہیں ہے کہ وہ واپس اس سیچویشن میں آ سکے کہ وہ کام کرنے لگے لیٹ سپوز کسی جو مینٹل کیس ہو جاتا ہے سیکی کیس ہو جاتا ہے تو کوئی چانت نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکے یا کسی کا اللہ نہ کرے بازو یا ٹانگ کٹ جاتی ہے اور موو نہیں کر سکتا یا کوئی اس کی آنکھیں چلی جاتی اللہ نہ کرے یا کوئی ایسا اس کے ساتھ پینشن دی جائے گی اس طرح کا جو کیس ہو جائے یعنی کہ وہ پرمنیٹلی انکپیسٹیٹیٹیڈ یعنی کہ وہ ویلنگ تو ہے کرنا تو چاہتا تھا لیکن اب اس کی یہ حالت نہیں رہی کہ وہ سرویس کر سکے پھر کیا ہے سیکنڈ نمبر پر پر پوائنٹ جو یاد رکھنے وال یعنی کہ ایک جو پراپر طریقے سے ایک میڈیکل بورڈ بنے گا وہ اپنی وجہ اس میں لکھے گا اور اس بورڈ کے لیے بھی ایک ضروری ہوتا ہے ترطیب ہوتی ہے کہ کس گریڈ کا افیسر اس کو ہیڈ کر رہا ہو گا اور میڈیکل ہی بات ایتھنٹک ہو اور میڈیکل میں اس کا ایک تجربہ بھی ہو تب جا کے وہ میڈیکل بورڈ ریکمینڈیشن دے گا تو اس پہ یہ چیز اناؤنسمنٹ ہوگی اس کا میڈیکل بورڈ ڈیکلیر ہوگا کہ یہ بندہ واقعی ان کپیسٹیٹیٹڈ ہو گیا ہے اس ریزن اور گراؤنڈ کے وجہ تب اس کو ان ویلیڈ پینشن دی جائے گی ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو ان پیسٹیٹیٹیٹ ہو جاتے ہیں پرمنٹ بیسز پہ اس کے بعد آجاتا ہے نمبر تھرڈ ریٹائرنگ پینشن ریٹائرنگ پینشن اے ریٹائرنگ پینشن is گرانٹیٹ to a گورنمنٹ سرونٹ who is permitted to retire after completing qualifying service of 25 years یعنی کہ جو 25 سال آپ نے service کر لے qualifying service 25 years تو اس کو ملے گا پینشن اس کو ریٹائرنگ پینشن کہیں گے نمبر دو civil servant may opt for premature retirement by giving a written intimation at least 3 months before the date on which he intends to retire ایک بندے کے پاس یہ بھی option ہوتا ہے کہ retirement کی date سے پہلے 3 مہین پہلے premature retirement لے 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 لیکن qualifying service پہ ابھی تک نہیں پہنچا لیکن 3 مہین ریٹائرمنٹ سے جانا چاہتا ہے تو اس سے پہلے ریٹائرمنٹ کا کہہ دے کہ میں اس ڈیٹ کو retire ہونا چاہتا ہوں تو اس کو premature retirement کہتے ہیں such intimation یہ جو such intimation یہاں س such intimation یعنی کہ جو intimate کرے گا will be final and shall not be allowed to modify or withdraw ریٹائرمنٹ جانا چاہتا ہے جب لکھ کے دے دیتا کہ میں اس ڈیٹ سے ریٹائر ہو جوں گا اور اس ڈیٹ سے 3 مہینے پہلے اس کو intimate ضروری ہوتا ہے کہ کرے however he can withdraw his application before former accepting of the request by the competent authority اس نے application لکھ دی لیکن ابھی تک competent authority mean کہ جو officer اس position میں بیٹھا ہو کہ اس کی retirement accept کرے جو اس کی appointment کرتا ہے وہ ہی اس کی retirement authority رکھتا ہے تو جس کے پاس authority ہے اس کے پاس ابھی تک اس کی application approved نہیں ہوئی پہنچ بھی نہیں ہے تو اس سے پہلے پہلے وہ withdraw کر سکتا ہے لیکن جب وہ accept ہو جائے گی competent authority اس کو accept کر دے گی تو پھر وہ اپنا option ختم نہیں کر سکے گا اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آتی ہے retiring option کا تو آپ کو سمری یاد ہوگی جو 25 year سرویس پوری کر لیے یا جو جو مطلب پری میچور retirement لینا چاہتا ہے تین منہ پہلے intimate کا دیتا ہے چوتھے نمبر پہ آجاتی super innovation pension یہ بھی سوال بڑا important ہے کہ سپر innovation کب apply ہوتی ہے سپر innovation کا concept ہے اس کے ساب سے بندہ جس کی 60 سال life پوری ہو اس کو کیا کہتے ہیں super innovation retirement اس super innovation pension is granted to a government servant who is entitled or compelled by rule to retire at a particular age 60 year یعنی کہ super innovation pension کب ہوتی ہے جب کوئی 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے اس کے بعد پانچ میں نمبر پہ آ جاتی family pension کی فرق کیا ایک بندہ خود نہیں رہتا اس دنیا میں تو جو اس کی family ہو گی اس کو جو pension ملے گی اس کو family pension کہتے ہیں اور اس کی بھی case cases ہیں جو یاد رکھنے پڑیں گے آپ کو number one family pension is granted to the family of a government servant who dies before retirement یعنی کہ ابھی تک وہ ریٹائر نہیں ہوا تھا اور وہ 4th ہو گیا ہے تو family کو pension ملے گی اس کو family pension کہتے ہیں اور family کی پھر آگے definition ہم دیکھیں گے لیکن ابھی آپ صرف family کو یاد رکھو کہ family میں کیا اور کتنی percentage اس کو ملے گی in case of death of a government are meant while in service in lieu of one fourth of the gross pension will be allowed اگر اس کو pension ملتی ہے اور اس کی pension تو اس کو ملے گی ملے گی فائد کی اس کی basic pay تھی 40,000 اور وہ service سے پہلے ہی اس کی death ہو گئی تو اب اس کا one fourth جو basic pay اس کی چال رہی تھی اس کا one عیس کو جتنی اس نے سال service کی ہوگی اس پوز اس نے 20 سال service کی تھی 20 سال multiply by 10,000 اس کو gratitude بھی ملے گی اس کے علاوہ یہ پہ یہ دیکھیں یہ جو ہے اب یہ پڑھتے ہیں in addition to the above family pension یعنی کہ جو اوپر ہم نے یہ ذکر کی ہے اس میں family pension کے لبا اس کو 75% of the grass pension will be admissible to the widow for her life period or tell her marriage یعنی کہ اگر اس کی basic pay تھی 40,000 تو اس کا 75% لیں تو اس کو یا آپ یہ کہیں کہ جو اس کی pension بنتی تھی اس کی اگر وہ خود ہوتا جو serving person ہے اس کی pension بنتی let's suppose 30,000 تو اب وہ خود نہیں رہا وہ خود اس کی death ہو گئی تو 30,000 کا 75% جو ہوگا وہ اس کی ویڈیو کو ملے گا جو اس کی بیوی ہوگی اس کو as a pension ملے گی ٹھیک ہے اور یہ کب تک ملے گی جب تک اس کی life ہے for whole life for whole life اگر فض کیا وہ دوبارہ شادی کر لیتی ہے تو جب تک وہ شادی نہیں کرتی تب تک اس کو ملے گا اگر marriage کر لے گی تو اس کی ختم ہو جائے گی اس لیے گورنمنٹ سرونٹ سے کوئی اس مقصد کے لیے شادی نہ کرے کہ جب یہ تو مرنے والا ہے جب مرے گا تو پینشن لیتی رہو ساری عمر اور ساتھ دوسری شادی کر لے یہ بھی اس کے مطلب بندے کے لیے ایک فائدہ کی بات ہے کوئی اس طرح دھوکہ نہ دے سکتا in case of death of widow the family pension will be admissible to the sons until the age of 21 years or the eldest unmarried daughter till her marriage کہ اگر فض کیا اس کی بیوی تھی وہ بھی مر گئی لیکن بچوں کی عمر تک عمر اگر male ہے تو اس کی 21 year تک اس کو ملے گی اگر لڑکی ہے female ہے اس کی بیٹی ہے تو اس کی age 21 year ہوگی لیکن ابھی تک شادی نہیں ہوئی تو کیا ہوگا اس کی 25 years ہوگی اب شادی ہوگی تو پھر جب شادی ہو جائے گی اس کو ختم ہو جائے گا اگر اس کے بعد آتا ہے assistance package of the pm in case of in service death کہ prime minister کی طرف سے کچھ assistance package دیا گیا ہے کہ اگر during service جس کی death ہو تو اس کو assistance package ملے گا تو اس کی کچھ یہ table ہے وہ آپ نے یاد رکھ نہ ہوگا کہ اگر grade 1 سے 4 تک کا ہے تو اس کو 2 lakh ملے گا assistance package ٹھیک ہے جی اور grade 5 سے لے 10 تک کا ہے اس کو 3 lakh ملے گا grade 11 سے 15 کا ہے اس کو 4 lakh ملے گا 16 سے 17 کا ہے اس کو 5 lakh ملے گا 18 سے 19 کا ہے تو اس کو 8 lakh کا ملے گا 20 and above کا ہے تو 10 lakh ملے گا اور جو اگر کوئی security related کوئی death ہوگی یعنی کہ کہیں کوئی duty وغیرہ وہ کر رہے تھے اگر during service ہو پھر تو یہ معاملہ ہے اگر فاض کیا کہیں چھوٹی موٹی battle چل رہی تھی یا کہیں گن fire آگے ایک سے لے 15 سکیل تک لوگوں کو 5 لاک کا ملے گا اور اگر 16 سے 19 کا ہے تو اس کو 10 لاک ملے گا 20 and above ہے تو 15 لاک کا ملے گا لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے security related death ہونی چاہیے یہ بات یاد رکھنے والی ہے security related death کے case میں اگر نارمالی سرویس death ہو جاتی تو پھر یہ package ملے گا اس کے بعد 75 number 1 75% pension to the spouse or eldest son till the youngest child attains the age of 18 year یعنی کہ بچوں کو 75% of pension ملت رہے گا اور سب سے بڑے کو تب تک ملے گا جب تک سب سے جو چھوٹا ہے اس کی age 18 سال تک نہ پہنچ جائے اس کے 3 4 بچے تھے ایک تو شرط یہ کہ 21 year تک ملے گی اگر فرض کیا وہ 25 year تک بھی تھا لیکن ابھی جو چھوٹا بچہ تھا اس کی age 18 سیکھنڈ پوئنٹ ہے نارمل پینشن تو دی سپاؤز آفٹر دی فار لائف جو نارمل سپاؤز ہے سپاؤز مطلب اس کی جو وائف ہے وائف کو فار دی لائف ملے گا بچے ہیں تو سب سے بڑے کو 75 پرسین تک ملتا رہے گا اگر اس کی ویڈیو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی جو بی بی ہے اس کو پوری لائف 75 پرسین ملتا ہے اور یہاں سے جو ہے ریٹینشن آف گورنمنٹ ہاؤس اور پیمیٹ آف رینٹ فار ہائیڈ ہاؤس فار فائیو یار اور تیل دی ایج آف سپر انویشن ویچ ایور is earlier but for a minimum period آف 3 years یعنی کہ ایک بندہ تھا اس کی سروس میں ڈیتھ ہو گئی اب اس کی بی بی ہے اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ گورنمنٹ اس کو گھر دے کم از کم پانچ سال کے لیے اگر فاز کیا کسی کی ایج تھی جو جس کی ڈیتھ گئی لیکن ساٹھ سال پہ اگر وہ پہنچ تھا دو سال کے بعد اس نے ریٹائرمنٹ ہو جانا تھا تو پھر اس نے گھر چھوڑ دینا تھا اب اس کیس میں اگر وہ فیفٹی یئر کا تھا تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پھر اس کو کم از کم تین سال اب اب دو سال بعد تو اس نے ریٹائر ہو جانا تھا لیکن اب ڈیتھ ہو گئی تو کم از کم اس کے پاس گھر والوں کے پاس آپ سکتے ہیں کہ تین سال کم سے کم تو وہ گھر رکھ سکتے ہیں اگر فض کیا کسی سرویس تھی 50 years اور اس کی ڈیتھ ہو گئی یہ پوائنٹ تھوڑا تھا آپ کو سوچنا پڑے گا اس پر درا ٹائم می بھی آپ کنفیوز نہ ہو جائیں لیکن سیمپل ہے کہ اگر کسی کی ساٹھ سال کی پوری ایج ہو رہی ہے تو کم کم تین سال تین سال سے کم بھی ہے تو تین سال تو پوسٹ بی پی ایس ون تو فیفٹین اگر اس کے بچے کی ڈیتھ ہو جاتی تو اس کا بچہ گریڈ ایک سے لے پندرہ تک دو سال کے لیے آپ اس کو ایمپلائی منٹ دیں گے اس کی ایمپلائی منٹ بغیرہ نہیں ہوگی بلکہ آپ نے صرف اس کو دو سال کے لیے سرویس میں بھرتی کر لی اگر سرویس کے دوران کسی کے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے پنشن میں ہی فیملی پنشن میں ساری چیزیں ہیں کہ اگر اس کی بیوی ہے تو اس کو پوری لائف میڈیکل کی فسیلیٹی رہے گی لیکن اگر بچے جو ہیں ان کو 18 year تک جو سرویس ہے تب تک ان کو میڈیکل کی فسیلیٹی رہے گی اس کے بعد یہ پوائنٹ ہے الارٹمنٹ of plot as per TGEHF policy against 2% quota fixed for the deceased employees ان کے جو فوت ہو جاتے ہیں ان کا 2% جو quota رکھا جاتا ہے اس میں ان کو ایک plot دیا جائے گا waiver of unpaid balance of house building advance sanctioned by the AGPR provincial government اب یہ جو پوائنٹ ہے ایک تو ہوتا جو normal service میں جو بندے ہوتے ہیں ان کو house rent مل رہا ہوتا ہے جس کو house rent allowance کہتے ہیں hra house rent allowance مل رہا ہوتا ہے اس کی amount تھوڑی ہوتی اگر فرض کیا کسی نے گھر hire کروایا تھا one year کے لیے یعنی کہ گھر لیا تھا اور government اس چیز پہ agree ہوتی کہ اگر کوئی گھر لیتا اس level سے مہنگا گھر لیں گے تو جتنا اس scale کے حساب سے بنتا ہے government pay کرے گی جو باقی extra ہوگا وہ خود pay کرے گا اگر فرض کیا ایک بندے نے ایک سال کے لیے گھر hire کروایا تھا اب اس کی death ہو گئی 11 month اب باقی ہیں تو 11 month کا جو payment ہے وہ government pay کر دے گی اور جو وہ amount ہے وہ unpaid amount ہے اس کو waiver ہوتی ہے مطلب وہ waiver off کر دیتے ہیں اچھا sorry اس پہ تھوڑا سا میں آپ کو دوبارہ سمجھاتا ہوں house building یہ advance ہے sorry یہاں پہ تھوڑا سا یہاں سا یہ تو house building ایک تو advance وہ ہوتا ہے کہ اگر فض کیا کسی کی تھی 30,000 basic salary ٹھیک ہے 30,000 تو government کی policy ہوتی ہے کہ اگر کسی نے گھر بنانا ہے تو اس کو 36 basic 36 multiple ہے اس کی جتنی basic تھی 30,000 تو جتنی amount بنتی ہے اس کو لے سکتا ہے as a loan تا کہ وہ loan واپس کیا تھا ابھی تک 9,000 اس نے لیا اور ابھی تک اس نے صرف 2,000 پے کیا تھا ٹھیک ہے جی 2,000 پے کیا تھا یہ اب اس کا 7,000 ابھی تک بکایا ہے لیکن اس کی death ہو گئی اب گورنمنٹ wave off کر دیتی یعنی اس کی باقی house building advance اس کو دیا ہوتا ہے وہ ماف کر دیتی ہے یہ ہے اس point کا main مقصد جو ابھی میں نے بعد میں آپ کو بتایا یہ point یہاں پہ پیج پر لیتے ہیں اس کے بعد بریک کریں گے free education to one child up to the age of 18 years یعنی کہ family pension میں ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے جو بندہ فوت ہو جاتا ہے during service اس کے بچوں میں سے ایک کو 18 سال تک کی جو free education دی جاتی ہے اس کے بعد in case of security related death the package provides for free education to the all children of the deceased up to the age of 18 years اگر فرز کی security related یعنی کہ کوئی دھماکہ ہوا اس میں جتنے service میں جو بندے تھے ان کی death ہوگی تو پھر کیا ہوگا اس کے جتنے بچے ہوں گے ان کو 18 سال تک کی education free ہوگی اگر ویسے کوئی death ہوئی تھی صرف ایک سال ایک سال ایک بچے 18 سال تک کی age کے لیے free education دی جائے گی اس کے بعد the payment will be made to the student of the public school at the following rate اب یہ rate نیچے دیئے گیا ہیں یہ والے rate کہ اگر یہ دو دو blocks ہیں اگر public education system ہے یعنی کہ government کا system تو پھر کلاس ایک سے آٹھ تک کے لیے چھے ہزار پر ایک سالانہ اگر کلاس نائن سے ٹین تک چوبیس ہزار ملے گا کلاس ہائر سکینری سکول لیول پہ ہے تو ٹوئنٹی فور تھاؤزن پر اینا مسکو ملے گا اگر private سکول سسٹم ہے تو کلاس ایک سے پہنچ تک اٹھارت ہزار پر منت کلاس سکس سے ایٹ تک چوبیس ہزار کلاس نائن سے ٹین تھرٹی سیف تھاؤزن اور ہائر سکینری سکول کا ہے تو فورٹی ایٹ تھاؤزن یہ منسٹی آف ایڈوکیشن کا ایک لیٹر بھی لگا ہوا ہے تو یہ پیکیج ان کو ملے گا فری ایڈوکیشن یعنی کہ اگر سرویس نارمل کیویلٹی ہو جاتی کسی کی لائف چلی جاتی ہے سرویس میں تو اس کے ایک بچے کو 18 سال تک کی ایڈوکیشن ملتی ہے جبکہ اگر سکیورٹی ریلیٹی ڈیوکیشن ہو تو جتنے بھی بچے ہیں ان کو 18 سال کی ایڈوکیشن تک کے لیے فری ایڈوکیشن کی فسیلٹی ہوگی کریں اور محنت کریں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا